پاکستان تحریک انساب کی طرف سے دو کیسز جو تھے وہ سلامات ہائی کورٹ میں فائل ہوئے ہوئے تھے ایک انٹرا کوٹ اپیل تھی جو کہ اونرابل سنگل جج کے یکم اپریل کے فیصلے کے خلاف تھا جس میں موزر جج صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سکروٹنی کا پروسس جو چل رہا ہے پروہیبیٹڈ فنڈز کا پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو اس میں انہوں نے ایک مہینے کی ڈائریکشن دی تھی کہ ایک مہینے میں وہ الیکشن کمیشن ہر حالت میں اس کو کنکلوٹ کرے تو اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا کچھ اور لاو پوائنٹس بھی تھے تو آج موزرز ڈیویشن بینچ آف دی ہائی کورٹ نے ہماری اپلیکیشن کے اوپر وہ جو اونرابل سنگل جج کا جو ایک مہینے کی ڈائریکشن والا جو حکم تھا اس کو موطل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری پیٹیشن تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت ساری پرٹیکل پارٹیز کے خلاف ایک سکروٹنی کا ایک پروسس جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے شروع کیا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے وہ اتنی تیزی نہیں ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کی جو پروہیبیٹڈ فنڈز کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ ڈی ٹو ڈی بیسز پہ ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو یہ اگزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سکروٹنی سے یا جو پروہیبیٹڈ فنڈز والا کیس ہے اس کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک جو مساوی آئینی اور قانونی جو سلوک ہے وہ پی ٹی آئی سے کیا جائے تو اس چیز کو بھی انہوں نے ہماری ریٹ پیٹیشن کے اوپر اس پوائنٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بیس بناتے ہوئے اس کو بھی ایڈمیٹ کر لیا ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دی ہے تو اب عید کے بعد ایک ڈیٹ مقرر ہوئی ہے سترہ پانچ سترہ پانچ کو جو ہے آئندہ سماعت ہوگی اور اس میں پھر دونوں پارٹیز اپنی معذرات دیں گی لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک ان کا ڈیسیجن ہے جو انہوں نے اونوریبل سنگل جیچ کا وہ ایک مہینے کی ڈائریکشن والا جو حکم نامہ ہے اس کو موطل کر دی ہے موطل کر دی ہے